بسم اللہ الرحمن الرحیم پائی گئی ہے آپ کو بتا دے کی یہ خبر جو ہے بڑھگام زلہ کے سیل علاقے سے سامنے آ رہی ہے اور سیل علاقے میں ہی ایک نوجوان کی لاش آج صبح صویرے ملی ہے اور آپ کو بتا دے کی یہ لاش جو ہے مقامی لوگوں نے پہلے دیکھی ہے اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور پھر پولیس نے اس لاش کی شناکت بھی کی ہے اور لاش کی شناکت جو ہے ایک بائیس سالہ نوجوان کی شناکت ہوئی ہے جس کا نام سمیر آمد راتھر ولد عبد المجید راتھر ہے اور یہ نوجوان جو ہے سیل بیروا بڑھگام کا ہی رہنے والا تھا اور سیل میں ہی اس کی لاش برامد ہوئی ہے ناظرین کرام یہ بڑی خبر جو ہے اور یہ شاکنگ نیوز بھی ہے اور سیڈ نیوز بھی ہے جو کی وستی کشمیر کے بڑھگام زلہ کے سیل بیروا علاقے سے تعلق رکھتی ہے آپ کو بتا دے کہ اس زمن میں جمعہ کشمیر پولیس نے ایک کیس بھی ریجسٹر کیا ہے اور تاقیقت بھی جاری ہے ابھی پوری تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے کہ لاش کیوں ملی ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور باقی ڈیٹیلز ابھی معلوم نہیں ہے لیکن آپ کو اس وقت کی بڑی خبر سے آگاہ کراتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے اپ ڈیٹ دیا تھا کہ ایک بائیس سالہ نوجوان کی لاش بڑھگام زلہ میں ملی ہے اور اس میں یہ بھی کومنٹس آئے تھے کہ یہ کس گاؤں سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کو بتا دے کہ بیروا بڑھگام کے سیل علاقے سے سیل زانگام علاقے سے تعلق رکھ رہا ہے یہ نوجوان جس کی لاش آج صبح صویرے اس کے گاؤں میں ہی ملی ہے ناظرین کرام یہ اس وقت کی بڑی نیوز ہے بڑی کے ساتھ ساتھ یہ ایک سیڈ نیوز بھی ہے شاکنگ نیوز بھی ہے کیونکہ اس نوجوان کی لاش جو ہے آج سیل علاقے کے اپنے ہی گاؤں میں اس کی لاش ملی ہے اور بائیس سالہ نوجوان اور اس کی جو شناکت ہوئی ہے سمیر احمد راتر والد عبد المجید راتر اس کا نام ہے اور اس کی لاش آج صبح صویرے اس کے ہی گاؤں آبائی گاؤں میں ملی ہے سیل بیروا بڑھگام سے ناظرین کرام ہمیں اجازت دیجئے ہمیں اگر اور معلومات معلوم ہوئی اس حوالے سے تو آپ تک ضرور پہنچائیں گے خدا حافظ موسیقی موسیقی